Question number 31 Let A be a set showed at empty set cross A is equal to A cross empty set is equal to empty set تو A مر پاس کوئی سے بھی set ہوگا تو ہم نے یہ show کر رہے ہیں تو اس کی بات تو یہ ہے کہ فار اگزمپل ہمارے پاس دو set ہے نا ایک empty set ہے اور ایک set A ہے تو ہمارے پاس اس کے دو elements ہوں گے فار اگزمپل ایک ہے X اور ایک ہے A تو ہمارے پاس دو set ہے نا تو اس میں ہمارے پاس ہونا کیا چاہیے کہ X belong کرتا ہو empty set سے and یہ جو A ہے یہ belong کرتا ہو اس A سے تب ہمارے پاس اس کا Cartesian product آئے گا نا اس میں ہمارے پاس ہم نے یہ دو اس کے جو elements لکھ لیا اپنے پاس سے ایک empty set کا element ہم نے X لکھ لیا اور A کا element ہم نے A لکھ لیا ٹھیک ہے تو X کس سے belong کرتا ہے empty set سے اور A کس سے belong کرتا ہے A سے capital A سے تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو X belong کرتا ہے empty set سے تو اس میں کیا ہے کہ کوئی set ہے ہی نہیں کوئی element ہوتا ہی نہیں ہے empty set میں کوئی بھی element نہیں ہوتا تو جب empty set میں کوئی بھی element ہی نہیں ہوتا تو یہاں پر X کی جگہ کوئی element آئے گا ہی نہیں تو یہ pair بنے گئی نہیں تو جب یہ pair بنے گئی نہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا Cartesian product ہم find ہی نہیں کر سکتے تو اس کا Cartesian production ہم find نہیں کر سکتے تو یہ کیا ہوگا دیکھیں empty set cross A is equal to empty set ہی آ جائے گا کیونکہ پیر نہیں بن رہا اور اسی طرح اگر ہم دوسری طرف بات کریں ایک cartesian product empty set تو وہ بھی empty set آ جائے گا کیونکہ پیر نہیں بن رہا تو بیسیکلی ہوتا cartesian product کی definition یہ ہے کہ set of order pairs تو یہاں پر چونکہ ہمارے پاس پیرز ہی نہیں بن رہے کیونکہ set ہی empty ہے کوئی value ہی نہیں ہم دے سکتے اس کے اندر تو اس لیے اس کا cartesian product empty set ہی آئے گا تو ابھی ہم نے پروو یہ کرنا تھا چونکہ دیکھیں ہم نے یہ equation 1 ہے ہماری یہ equation 2 ہے تو ہم from equation 1 and 2 یہ لے سکتے ہیں empty set cartesian product of a is equal to a cartesian product of empty set is equal to empty set ٹی کے سوڈنٹس تو یہ ہم نے کر دیا ہے پروو